دوستو اگر آپ بھی رتو راج گائک وارڈ اور مہندر سنگھ دونی کو خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیچے گا دوستو ہیدر آباد کے خلاف چیننے کی ٹیم کی جیت کے بعد خوشیے سے جھوم اٹھے کپتان رتو راج گائک وارڈ چیننے کے کھلاڑیوں کی تعریف کر اڑایا ہیدر آباد کی ٹیم کا مساک جیاں دوستو ہیدر آباد اور چیننے کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں چیننے کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد کپتان رتو راج گائک وارڈ خوشی سے پاگل ہو چکے ہیں اس بیچ انہوں نے جیت کے بعد چیننے کی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا دل جیت دینے والا بیان جاری کیا ہے جو آپ کے بھی دل کو چھولے گا تو آخرکار چیننے کی جیت کے بعد کپتان رتو راج گائک وارڈ نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رتو راج گائک وارڈ اور شیفم دوبے میں سے کون ہے سب سے بہترین بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے چیننے اور ہیدر آباد کے بیچ چیننے کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں چیننے کی ٹیم نے شاندار جیت درچ کی ہے اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف چیننے نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بار رن تین وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے پچیاسی رن کے سکور پر گیارہ آور میں اپنے پانچ وکٹ دے دیئے اور اس کے بعد واپسی کرنے کا پریاز کیا لیکن چیننے کی ٹیم کی شاندار گیند بازی کے سامنے اب ہیدر آباد کی ٹیم کو جیت درچ کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کارن سے چیننے کی ٹیم کو شاندار جیت مل گئی جس کے بعد 98 رن کی پاری کھیلنے والے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے دل جیت لینے والا بڑا بیان جیت کے بعد جاری کر دیا ہے جس میں چیننے کی ٹیم کے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں چیننے کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پرکار سے چیننے کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سبھی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی اور سبھی گین بازوں نے شاندار گین بازی کر کے دکھائی ہے وہ واسطہ میں کافی زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ اس میچ کے اندر آج ہماری ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھی کیونکہ اس بار کے آئی پیل میں ہماری ٹیم کا پردرشن ہماری نام کے تحت نہیں ہوا ہے حالانکہ چیننے کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ خدرناک گین باز ہیں اور بلے باز موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ٹیم ابھی تک چھے نمبر پر موجود تھی لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کو ہمارے گھر میں لکھنو کی ٹیم نے بری طریقے سے ہرا دیا تھا اب اس کا بدلہ لینے کے لیے ہماری ٹیم ہیدر آباد کے خلاف میدان میں آئی جس کو ہم نے آج جیت کے ساتھ پورا کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں آج کے دن ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کر کے دکھائی ساتھ میں ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی گین بازوں نے بھی شاندار گین بازی کر کے دکھائی اور سبھی نے بتا دیا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں حالانکہ ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس سب سے خطرناک کھلاڑی موجود ہیں اور ہیدر آباد کی ٹیم لگاتار سبھی پر پرہار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی پر انتو پچھلے کچھ میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ خراب طریقے سے دیکھنے کو مل چکا ہے اس میچ کے اندر ہیدر آباد کی ٹیم کی طرف سے سبھی گین باز اور بلے باز ایک جو ٹھوکر بہتر پردرشن کرنے میں ناکامیاب رہے جس کے چلتے ہیں ہیدر آباد کی ٹیم کو اس میچ میں جیت نہیں ملی لیکن اب ہماری ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد اب ہماری ٹیم لگاتار جیت کے رت پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے ایسے میں اب آگے والی ٹیم بھی ہم سے بچ کر رہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں چین نی کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں چین نی کے میدان پر آئی پیل کی دو سب سے خطرناک ٹیمیں آمنے سامنے تھی اس مقابلے میں ہیدر آباد اور چین نی سوپر کنگ بھیڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی سکہ اچھالا تو ہیدر آباد کے پکش میں گرا لیکن ہیدر آباد کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور چین نی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا چین نی کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اجنگ کے رہانے کے ساتھ کپتان رتوراج گائک وار آئے وہیں ہیدر آباد کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے بھونیشور کمار بے حدی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چین نی کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اس آور میں کیول چین نی نے چار رن بنائے چین نی کی شروعات بے حد دھیمی رہی وہیں ہیدر آباد کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے نتیش ریڈ ڈی بھی یہ بھی شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چین نی کے بلے بازوں کو ان کے آور میں سنگل سے ہی کام چلانا پڑ رہا تھا لیکن تب ہی انتیم گیند پر رتوراج گائک وارڈ نے شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں تیرہ رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر بھونیشور کمار ان کا سواگت اجنگ کے رہانے نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن بھونیشور کمار اپنے تذربے سے اس نے اپنے اسی آور کی پانچوی گیند پر اجنگ کے رہانے کو پویلین کا راستہ دکھا دیا چین نی سوبرکنگ کو انیس رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکہ لگ گیا اجنگ کے رہانے کیول نورن بنا کر پویلین لڈ گئے لیکن میدان پر کپتان رتراج گائک وارڈ ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئی بلیباز ڈیریل مشیل آ چکے تھے تین آور میں چین نی کا سکور کیول انیس رن بن پایا تھا ہیدر آباد کی طرف سے چوتھا آور لے کر آئے شہباز احمد ان کا سواگت گائک وارڈ نے چوتھی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی گائک وارڈ رکھنے کا نام نہیں لیے پانچوی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو چار آور میں تیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے پانچوہ آور لے کر آئے ایک بار پھر بھونیشور کمار لیکن اس بار ان کا سواگت ڈیریل مشیل نے دوسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد گائک وارڈ نے بھی آور کی چوتھی گیند پر لا جواب چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی گائک وارڈ رکھے نہیں پانچوی گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پانچ آور میں پینتالیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی گیند بازوں کی بے رہمی سے یہ دونوں کھلاڑی کو ٹائی کر رہے تھے رتو راج گائک وارڈ کا بلہ بلکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ہیدر آباد کی کپتان پیٹ کمنس پوری طرح سے حیران اور پریشان ہو چکے تھے یہ دونوں کھلاڑی میدان پر پوری طرح سے سیٹ تھے پاور پلے کا انتی موور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیند باز ٹی نٹراجن لیکن رتو راج گائک وارڈ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا اور دوسری گیند پر شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں تک پہنچا دیا لیکن اس کے بعد تین نٹراجن نے بہترین گیند بازی کی اور ایک بھی رن نہیں دیا چیننے کا سکور پاور پلے کے چھے اوور میں کیول پچاس رن بن پایا یہ دونوں بلے باز اس کے بعد بہترین انداز میں بلے بازی کرنے والوں کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے ٹیم کے سکور کو دس اوور میں بانوے تک پہنچا دیا وہیں رتو راج گائک وارڈ نے اپنا ارد شدک بھی ٹھوک دیا اس کے بعد بھی ڈیرل میچیل کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بھی اپنا توفانی شدک ٹھوک دیا چیننے کا سکور تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے چودوہ اوور لے کر آئے جہدیف انات کٹ نے اپنا شکار میچیل کو بنا لیا ایک سو چھبیس رنوں کے سکور پر چیننے کو دوسرا جھٹکہ لگ گیا میچیل باون رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب میدان پر ریتراج گائک وارڈ کا ساتھ دینے کے لیے شیوام دوبے آ چکے تھے آتے شیوام دوبے اپنا پرچند روپ دکھانا شروع کر دیئے چاکے اور چھکے لگانے لگے ٹیم کا سکور ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچ گیا وہیں ریتراج گائک وارڈ اپنے شدک کے قریب آ چکے تھے ٹیم کا سکور دو سو رنوں کے پاس جا چکا تھا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے انتیم اوور لے کر آئے ٹی نٹ راجن اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گین پر ریتراج گائک وارڈ کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور چین نے سوپر کنگ کو تیسرا جھٹکا دو سو رنوں کے لگ گیا ریتراج گائک وارڈ 98 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن اب میدان پر شیوام دوبے کا ساتھ دینے کے لیے مہیندر سنگھ دھونی آ چکے تھے اور آتے ہی انہوں نے شاندار چوکا لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اس کے بعد شیوام دوبے نے پانچوی گین پر شاندار چھکا لگا کر اپنی ٹیم کو بیس اوور میں دو سو بارہ رنوں تک پہنچا دیا اور ہیدر آباد کے سامنے کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکشے کھڑا کر دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے ہیدر آباد کے دو خونکھار بلے باز ایک طرف ٹریویس ہیڈ تو دوسری طرف ابیشیک شرما وہیں چیننے کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے دیپک چہر ان کا سواغت ہیڈ نے پہلی گین پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور ٹیم کا کھاتا کھولا لیکن اس کے بعد دیپک نے بہترین واپسی کی اور کیول تین رن دیئے ہیدر آباد کی ٹیم نے پہلے اوور میں کیول ساتھ رن بنا پائے ٹیم کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے تشار دیش پانڈے اور ان کا سواغت پہلی گین پر ہیڈ نے شاندار چھکا لگا کر کیا ہیڈ کی بلے بازی دیکھ کر ابیشیک شرما آگ کے بلے کم ہوں کھولنا شروع کر دیئے تشار دیش پانڈے کے اوور کی تیسری گین پر ابیشیک نے خطرنا کنداز میں چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن تشار دیش پانڈے نے ان دو چھککوں کا بدلہ لیتے ہوئے اوور کی پانچوی گین پر ٹریویس ہیڈ کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اکیس رنوں کے سکور پر ہیڈر آباد کو پہلا جھٹکا لگ گیا ہیڈ کیول تیرہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے انمول پریت سنگ لیکن یہ بھی تشار دیش پانڈے کی گھا تک گین بازی کے آگے ٹک نہیں سکے اگلی ہی گین پر بینا کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے اکیس رنوں کے ہی سکور پر ہیڈر آباد کا دو وکیٹ گر گیا ایک ہی اوور میں تشار دیش پانڈے نے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا لگاتار دو وکیٹ اپنے نام کر لیے ڈبل میں ہیڈر آباد کا سکور کیول اکیس رن بن پایا چیننے کے لیے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر دیپک چہر وہیں ابھی شیخ شرما کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر ہیڈر آباد کی طرف سے ایڈن مارکرم آ چکے تھے آتی مارکرم نے اپنا پرچند روپ دکھانا شروع کر دیا دیپک چہر کو لگاتار دو گین پر دو چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ہیڈر آباد کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا چیننے کی گین بازوں کی بے رہیمی سے کٹائی کر رہے تھے تین اوور میں ہی ہیڈر آباد کا سکور تین تیس رنوں تک پہنچ گیا ٹیم کے لیے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر تشار دیش پانڈے ان کا سواگت ایک بار پھر ابیشیخ شرما نے تیسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن تشار دیش پانڈے نے اس چوکے کا بھی بدلہ لیتے ہوئے ابیشیخ شرما کو اگلی ہی گین پر پویلین کا راستہ دکھا کر ہیڈر آباد کی پوری کمر توڑ دی چالیس رنوں کے سکور پر تین بلے باز پویلین لوٹ گئے ابیشیخ شرما کیول پندرہ رن بنا کر پویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے اب اور مارکرم کا ساتھ دینے کے لیے نئے بلے باز نتیش ریڈی آ چکے تھے چار اوور میں ہیڈر آباد کا سکور تین وکیٹ پر بیالیس رن بن پایا ان دونوں بلے بازوں نے میچ کو پلٹنے کی پوری کوشش کی وہیں چیننے کی گین بازوں نے بھی خوب پریشان کیا لیکن ہیڈر آباد کی اور بھی بلے باز میچ کو پلٹتے ہوئے انتی موور تک پہنچا دیا جس کے بعد تو کسی بھی ایک ٹیم کو وجیتہ بتا پانا کافی مشکل نظر آ رہا تھا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے مہندر زنگ دھونی اس بار اپنی ٹیم کو آئی پیل کا ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں